موسیقی 33 کروڑ رقم اور 20 سال کا وقت لیکن جب اس کے بعد بھی جو عمارت تعمیر کی گئی ہو اس میں درانے پڑھیں تو یہ انتظامیہ کی بڑی لاپرواحی سمجھی جائے گی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے معروف صوفی بزرک شیخ نور الدین نورانی کے آستانِ آلیہ کے روبرو تعمیر کی گئی بڑی جامعہ مسجد کی جامعہ مسجد چراز شریف جس کی پہلی منزل کے سلیب میں دھرانے پیدا ہو گئی ہیں اور انتظامیہ کے حکم سے اب اسے بند کر دیا گیا ہے اور کل نماز جمعہ بھی اس جامعہ مسجد میں ادا نہیں کی گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے جامعہ مسجد کے اندر جب کوئی شخص چلتا ہے تو سلیب ہلنے لگتی ہے انہوں نے گزشتہ سال ایل جی منو سنہا سے یہ مسئلہ اٹھایا تھا جس کے بعد ایل جی نے آرڈٹ کا حکم دیا تھا اور این آئیٹی سری نگر کی ٹیم نے جے کے پی سی سی کے ساتھ مل کر مسجد کا مشاہدہ کیا این آئیٹی سری نگر کی ٹیم نے چند روز قبل اپنی ریپورٹ انتظامیہ کو پیش کی تھی جس میں انہوں نے یہ صاف ظاہر کیا ہے کہ مسجد میں کافی خطرہ ہے جس کے بعد انتظامیہ نے مسجد کو بند کرنے کا حکم جاری کیا تھا سالوں سے لگ رہا ہے کہ ویبریشن ہو رہی ہے اس پرسٹ فلور میں جہاں لوگ پنچ گانہ نماز اور پرائیڈے پیرس وغیرہ ادا کرتے ہیں بعد میں پانچ سال پہلے جی کے پی سی سی والوں نے گراؤنڈ فلور میں جیسا ہے کہ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے جک وغیرہ لگائے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے یہاں بھی خود مشاہدہ کیا ہے ویبریشن بھی جاری ہے ہم دو تین چار آدمی ہیں یہاں پھر بھی لگ رہا ہے کہ زلزل آ رہا ہے یہ جدہ کروڑ کا منصوبہ تھا بھی بڑھ کر پچھے بیس ہو گیا اور آج تک اس پر تین تیس کروڑ روپیہ کھاریچ ہوئے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے یہ ٹیکنیکل فائلٹ کیسے آیا پانچ سال پہلے بھی ہم نے یہ حلا اٹھایا سارشف کی لوگوں نے حلا اٹھایا کہ ہمیں یہ بتاؤ اس میں ویبریشن کیوں ہے کیونکہ جس وقت دو ہزار دو میں یہ اس کا کام شروع کیا گیا اسی وقت اس کے اس وقت کے جیم منسٹر صاحب نے ان کو تین سال کا ٹائم دیا تھا تین سال میں یہ مکمل ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی کے ساتھ بائیس سال میں بھی بیس سال میں بھی یہ مکمل نہیں ہوا اور صرف ایکسلیریشن اس کو ہوتی رہی گورنر صاحب آئے ادھر ان سے ہم نے التجا کی یہاں کے لوگوں نے التجا کی میں تہی دل سے شکر گزار ہوں اس گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ جنہوں نے اس پر اینائیڈی کا ٹائم بیجا جالت از جالت اس کا مکمل حال بتا دے کہ شیخ نور الدین نورانی یا علمدار کشمیر کے مزار پر ہر روز پورے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند زیارت کے لیے آتے ہیں اور جمعہ کے روز تو کبھی کبھی یہ تعداد ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے یہ عقیدت مند اسی جامعہ مسجد کے چرار شریف میں نماز ادا کرتے اور آستان آلیہ میں زیارت کرتے تھے لیکن اب جب مسجد کو بند کیا گیا ہے تو لوگ کافی ناراض ہیں اور وہ اب ایک ٹین کے شٹ سے بنی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گزشتہ بیس برسو سے مسجد کی تعمیر جاری ہے اور اس دوران کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوا ہے تو یہ لاپرواہی کیوں انہوں نے مسجد کی تعمیر میں دھاندلی کا الزام آید کیا موسیقی میں جوتپور سے آئے ہوں راجستان سے پریاں پر مقصد ہمارا تھا بزرگاں نے دین جو شرارہ شریف کے اندر درگاں ہیں محاصلہ بہت بڑی فیج والی درگاں ہیں جن کی زارت شریف کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے دیکھا محاصلہ ایک بہت بڑی مسجد بھی بنی ہوئی ہے کروڑوں روپے لگا کے مسجد بھی بنائی گئی ہے لیکن وہ مسجد ابھی بند ہے اور چھوٹی مسجد میں ہے جو نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں محاصلہ یہ مسجد بھی کھولی جائے اس میں جو تعمیری کا کام ہے وہ جل سے جل پورا دوہزار دو میں جامعہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی قریب بیس سال گزر جانے کے بعد بھی مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو رہی ہے تاہم اسے دوہزار پندرہ میں نمازیوں کے لیے کھولا گیا تھا اس کے بعد لوگوں نے الجی سے یہ شکایت کی کہ جب لوگ مسجد میں چلتے ہیں تو مسجد ہنلے لگتی ہے چرار صریف کے میروائز نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کی مسجد کی تعمیر تو ابھی جاری ہے اور بیس سال سے تیس کروڑ سے زائد رقم اس پر خرچ ہوئی ہے لیکن پھر بھی مسجد بند پڑی ہے تیارت کے ساتھ اور اس مسجد کے ساتھ جن کی عقیدت ہے اور والحانہ عقیدت ہے تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو ایجنسیز یا جو انڈیجیولز اس میں اس کے ساتھ وابست تھے کانسٹرکشن پرپس میں تو پروب کیا جائے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی ملویس ہوں تو یہ پیسہ جو کی ڈیووٹیز کا پیسہ ہے ان سے ان کو پینلائز کر کے یہ پیسہ وصل کیا جائے اور وہ پر پہنڈ بہائنڈ بار یہ ہماری ڈیمانڈ اور یہ ماری ڈیمانڈ دورانچہ راج شریف کے کئی رہائشیوں کے ساتھ ساتھ آستانِ آلیا اور جاؤں مسجد بھی نظر آتش ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس وقت کی سرکار نے آستانِ آلیا اور مسجد کی تعمیر نو کا حکم دیا تھا لیکن آج تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی اس کے برعکس تعمیر کے دوران ہی مسجد کو تقنیقی خرابی کی وجہ سے بند کیا گیا ایٹیوی بھارت کے لیے برگام سے عابد حسین کی خاص ریپورٹ